ہلو گوڈیوننگ نمستی ششیہ کالاتا آپ کیسے ہیں آپ سب امید ہے اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اور میں آپ سب کی شالیمہ آپ سب کا شواغت کرتی ہوں اپنے سٹوری چینل شالیمہ ببصورت کہانی اور آپ سن رہے ہیں مقدر کا سیکندر تو جیسے کی میں نے بتایا کہ ایک سٹوری ایک دن میں ملے گی آپ کو تو اس طرح سے الٹرنیٹ ڈیجز پہ آپ سنیے لفت اٹھائیے اور خوش ہو جائیے تو چلی آپ کو سناتے ہیں آگے ہوا کیا پریبیس پارٹ دے لیتے ہیں پریبیس پارٹ میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بھائی شانیا نے کلنے کے ساتھ کیا کیا جاننا کافی اچھا رہے گا اور دلچسپ بھی تو چلیے بتاتے ہیں تو ہماری جو کنگنا ہوتی ہیں پریبیس پارٹ دے لینے کے پہلے چلیے جائے گا سن لیجیے گا پیچھے والا اپیسوڈ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا خیر ہوا کیا تو ہماری جو کنگنا ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ کافی زیادہ گصہ ہوتی ہے یا کیوں کہہ لیں کہ ان کو کس بات سے گصہ ہوتا ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہتی ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہے آخر چل کیا رہا ہے ان کے ساتھ جو ہماری کنگنا ہوتی ہیں وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں آخر یہ چاہتی کیا ہے ان کو ہوا کیا ہے وہ یہی سوچے جا رہی ہوتی ہیں کہ جو ہماری سننے ہیں ان کو ہوا کیا ہے خیر جو بھی ہوا ہے ان کے محبت نے ان کو کہیں نہ کہیں گھائل کر دیا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں تو جب بھی یہ دیکھتی ہیں کہ ان سے بات چیت کرنے کے ٹائم یہ کیا ہے اور کیوں ہیں تو وہ اور کوئی نہیں منشا ہوتی ہیں جو منشا اتنے وقت سے ان کے گھر والوں نے ان کو نہیں دیکھا ہوتا منشا کو جب منشا کو وہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ پہ یہاں تو کہتی ہیں کہ ہاں تمہاری یاد آگئی اور ہم یہاں چلے آئے تو کہتی ہیں کہ افکوس آپ ہم کو یاد کریں اور ہم آپ سے ملے نہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں وہ بڑے فیک اسمائل کے ساتھ ملتی ہے منشا سے منشا جو ہوتی ہے وہ مزا کے انداز اس کا ابھی بھی چینج نہیں ہوا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ ایسے تم تو ایسے گائب ہوئی کنگنا کہ پتہ ہی نہیں چلا گی تم کہاں چلی گئی ایسا کیا ہو گیا تھا تو کہتی ہیں ہماری جو کنگنا ہوتی ہیں آپ نے موقع ہی کہاں دیا منشا اور آپ یہ دی موقع دیتی تو ہم جان پاتے سمجھ پاتے اور سمجھا پاتے تو ادھر جو ہماری میڈم ہوتی ہیں شانیا وہ بیچ میں بولتے بولتی ہیں چلو تم دونوں کی تو میٹنگ ہو گئی اور میں نے کروا دی تو ایک دوسرے سمجھ کیسا لگ رہا ہے شانیا کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ کنگنا شانیا اور منشا تینوں ایک اٹھے ہوں گے تو کسی ایک کو اچھا نہیں لگے گا اور شانیا نے اس بات کی پوری ویوستہ کر چکی ہوتی ہے تو ہمارے جو کنگنا ہوتی ہیں وہ کہتے ہاں بہت زیادہ اچھا لگا آپ ملوائیں وہ بھی منشش ہے آپ کی پرانی دوستی ہے وہ بھی گہری والی بھولی تنہی ہوں گے وہ شانیا کو ٹون کارتی ہے شانیا سمجھ بھی جاتی اس کو ٹون کارت رہی ہے مگر منشش کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں ہو کیا رہا ہے تو منشش بولتی ہے hey guys تم دونوں ایسے کیوں ایک دوسرے پہ لب ایسے کارتنے کے لئے دوڑ رہے ہو تو ادھر جو انش ہوتا وہ بھی کہتے کہ ہائی دی کیسے آپ اتنے لمبے وقت کے بعد آپ آج دیکھیں تو کہتے کہ ہاں آپ کی بہن ملنے کہاں آتی ہے یا ملنے کہاں دیتی ہے انش کو بولتی ہے ادھر انش بھی بولتی ہے سب لوگ پرنام کرتی ہے اور سب لوگ بیٹھتے ہیں اب جو محول ہوتا ہے بڑا انٹنس ہوتا سانیا جو ہوتی ہے وہ کنگنا کے طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کنگنا منیشا کے طرف دیکھ رہی ہوتی منیشا جو ہوتی شانیا کے طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور انش جو ہوتا ہے وہ شانیا کو دیکھ رہا ہوتا انش جو ہوتی ہے کنگنا کو دیکھ رہی ہوتی ہے فیملی میں ایسے ہی چل رہا ہوتا تو ان کے دادا جی جو ہوتے ہیں ساسوت جی وہ بولتے ہیں کہ منیشا بیٹا تم اتنی ٹائم سے رہ کے کیوں نہیں آ رہی تھی ہماری یاد نہیں آ رہی تھی یا سانیا کو بھول گئی تھی تو کہتے ہیں کہ دادا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سانیا کو بھول جاؤ تھوڑا سا نوٹی میں بولتی ہیں منیشا کنگنا کو تو یہ مرچ لگ جاتی ہیں تو ادھر جو ان کی موم ہوتی ہیں یشی جی وہ کچن کے طرف جا رہی ہوتی ہیں اور کیونکہ مرننگ ہو رہا ہوتا ہے تو لنج کا بھی تیاری چل رہا ہوتا ہے تو ان کی موم اٹھ کے جاری ہوتی ہیں تو کنگنا بولتی کہ آنٹی جی میں بھی آتی ہوں تھوڑا ہلپ ہو جائے گا تو کہتی ہیں کہ بیٹا پر تم ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو میں آپ کی ہلپ کرا دوں گی تو ادھر جو ہماری شانی ہوتی ہیں وہ ان کو ٹون کار تے ہوئے کہ ہم ہلپ کرنے تو ہلپ ہی اچھی کرتی ہے تو کہ کی کی تو کچھ نہیں میں نے کہا کچھ بولا سانیا بولتی ہے اب ادھر کنگنج ہوتی ہے یشری جی کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ جاتے جاتے سانیا کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ان کی موم سے کی آنٹی جی سانیا ایسی کیوں ہے تو کہتی ہیں کہ بٹا جو سانی ہے نا وہ کافی زیادہ شروع سے ہی ایسی نہیں تھی اور ابھی وہ ساری ذمہ داریوں کے چکر میں وہ ایسی ہوتی جارہی ہے نہیں تو وہ بہت پیاری انسان ہے وہ بچپن میں کتنا مستی کرتی تھی بہت مستی کرتی تھی بہت پریشان کرتی تھی وہ جب سے اپنا یہ ایکزام ختم کر کے آئی ہے تب سے وہ ایسی ہو گئی ہے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوا تھا تو جو کنگ نہ ہوتی ہے وہ باتوں کو سمجھ جاتی ہے یہ ہوا کیا ہے سیم چیز سننے کو مل رہی ہو تھی اکڑو کھڑوس بگڑل شانیا عرف سنی عرف آشکہ بتاتے ہوں بچو تمہیں میں نے صدھار نہ دیا میرا نام بھی کنگ نہ نہیں اور آنٹی کے ساتھ وہ چلتے ہو جا رہی ہوتی ہے تو کہتے کہ آنٹی ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں تو یشی جو بولتی ہے سب لوگوں کا ٹیسٹ الگ الگ ہے تو سب کے لیے تھوڑی تھوڑی کو کھانے میں پشند ہے تو کہتے نہیں نہیں آنٹی جی مطلب سب کو کھانے میں یہ پوچھ رہی تھے تو کہتے کہ یہ پوچھ رہی تھی تو کہتے کہ دیکھو جو سنی ہے اس کو کچھ بھی چل جاتا ہے بس اس کو تھوڑا سئی کھانے سے مطلب ہوتا ہے وہ already ڈائیٹنگ پہ جو رہتی ہے اور دادا جی کو جو ان کو شگر کا پروبلم ہے اس کے وجہ سے چاول وغیرہ کنٹرول کرنے کے لئے بھول گئے تو چاول وغیرہ کمی رہتا ہے تو فروٹ سالیڈز جوس یہ ہی سب رہتا ہے اور باقی گھر والوں کو پاسطہ روٹی بہت بڑا کچن ہوتا ہے اور کہتے کہ آنٹے جی اتنا خوبصورت کچن تو کہتے کہ ہاں بٹا اگر کچن خوبصورت نہ ہو اگر وہاں پہ اتنی زیادے اچھے ساپ سفائی نہ رکھو یا سندر نہ رکھو تو گھر کا محول خراب ہو جاتا ہے کیونکہ کسوئی سے ہی لوگوں کا پیٹ بڑتا ہے تو کہتے کہ یہ تو ہے یہ تو آپ صحیح بول رہے ہو تو جو یشی جی ہوتی ہیں کافی سولجی وی نیچر کی ہوتی ہیں اور وہ جلدی کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں وہ کنگ آپ کو ابھی ابھی ملی ہوتی ہیں مگر وہ کیسے ان کو تُم دونوں تو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو گئے تو وہ شوق ہو جاتی ہے تو کہتے کہ آنٹی پہلے سے کیوں تو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ میں نے ایک نام اور سنا تھا سنی جب کالج میں تھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کے کالج میں ایک کنگنا نام کی لڑکی اور وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو یہ جیسے ہی بات اس کو پتا چلتی ہے تو کہتے کہ اچھا سیم نام کی لڑکی تھی تو کیوں اس نے کیا کیا سنی کے ساتھ تو کہتی ہیں کہ سنی کے ساتھ کچھ کیا نہیں بٹ سنی نے اس کے بعد اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا کر دیا میری بیٹی کے ساتھ جو وہ ایسی بن گئی ہے تو کہتی ہیں کہ وہ مطلب اکڑو صاحب کی کہانی یہ ہے تو کہتی کہ تم نے کچھ کہا تو کہتی کہ نہیں نہیں آنٹی کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تو شاہ کے وجہ سے جو ہماری سانیا ہوتی ہے اور اب ان کو موقع ملا ہوتا کہ وہ اسے پسند کرتی تھی پھر اس کے بعد کہتی کہ آنٹی پسند کرتی تھی یا کیا مطلب ہے پسند تو ہم سب کرتے ہیں تو کہتی کہ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے تو کہ کیا نہیں پتہ ہے آنٹی تو جو سینی ہے نا وہ لڑکیوں کو پسند کرتی ہے سمجھ رہے ہو نا تو کہتی کہ آنٹی تو کہتی کہ ارے اسی طرح کی اسے جس طرح سے تم انش کو کرتی ہو تو وہ شاک اور اس کی ما اتھنی اوپین لی بول رہی ہے اس کو کو شو نہیں ہے تو آنٹی آپ کو کوئی اس بات سے پروبلم نہیں ہے تو کہتی ہی ہماری فیملی میں کسی کو اس بات سے پروبلم نہیں ہے تو کہتی ہاں تو چلتا ہے یہ گھر پر چلے گا تو کہتی کہ ہاں کیونکہ یشی جو ہماری سینی رہی ہے وہ شروع سے ہی اس نے بوئیز میں کبھی انٹریس نہیں دکھا تھا تو کافی وقت کے بعد اس نے کالج کیا جب تو خود ہی آکی بتائی تو تھوڑا سو آکور لگا سننے میں اور اس بات کو سمجھ لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے اور وہ جہاں پہ بھی خوش رہے ہمیں بس اس کی خوشی سے مطلب ہے یا اتراز نہیں ہوگا اگر وہ اس کے زندگی میں آ جاتی ہے یا رہتی ہے کیونکہ میری بیٹی خوش میں خوش تو کہتی کہ آپ بہت اچھے ہو آنٹی تو کہتی ہاں پتہ ہے تو ان کو آکے وہ گلے لگتی ہے اور سانیا کے بلدہ گھر والوں سے ملکہ وہ کافی امپریس ہوتی ہے کنگ اور پھر ادھر جاتی ہے اب سانی بٹا اب تم تو گئے اب تم تو گئے اب یہ کہتے کہ آنٹی میں کیا ہلف کرا دوں تو کہتی ہی کچھ نہیں بٹا بس رہن تو باقی کر لیں گے باقی ہو گیا کھانی تیار ہو گیا تو کہتی اوکے تو آپ نے بتا نہیں کہ آنٹی باقی سب کو کیا پسند ہے تو بتا تو کہتی ہی بس سیمپل سی ہی سب لوگ وہ ہے تو کہتی ہی ہاں اور آلو کے پر آٹھے تو کہتی ہے کہ وہ تو سانی کو کافی پسند ہے آلو کے پر آٹھے وہ کافی پسند اور کافی چاہو کے ساتھ کھاتی ہے تو کہتی کہ اچھا سانی اور آنش جب آت ہے تو کہتی کہ بڑی تائی تو کیا چل رہا ہے تو کہتی کہ کچھ نہیں بٹا بس پسند نا پسند بتا رہی ہوں تمہاری فرین کو تو کہتی کہ مگر پتہ ہے تائی یہ یہ بھی بہت اچھا کھانا مناتی ہے تو اچھی بات ہے تمہیں شادی کے بات بھوکے نہیں مرنے ہوگا جب یہ شادی کی بات کھنگ نہ سنتی ہے اس کے فیس کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور یہ رنگ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ کٹا بورے ہوتے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی مگر کہیں کیسے اس کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے تو تب تک جو ہماری یہ ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں کہ بیٹا ایک کام کر دوگی تو کہتی ہیں کہ ہاں بولی تو کہتی کہ ادھر سے جاؤ اور باقی سب ہال میں ہوں گے تو ان کو لنچ پہ بول دو کیا جائے اور جو لگ نہیں ہوں گے ان کے کمرے میں جا کے بول دی نا تو ادھر انش بولتے ہے کہ میں بول دیتا ہوں نا تائی دگری نہیں یہ اس طرح سے گھر بھی گھوم لگی اور سب کے کمرے بھی پتا چل جائیں گے تو اس طریقے سے اچھا یہ بات ہے تو کہتی کہ جاؤ تو وہ جاتی ہے جانے کے بعد جو دادا دادی جی ہوتے ہیں وہ بہار ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دادا دادی کو بولتی کہ دادا دادی جی لنچ لگ رہا ہے تو چلی آپ سب لنچ کر لیجی باقی سب کر آگے تو کہتی ہے کہ منیشا تو ابھی جو انشو تھی اس کے ساتھ گئی ہے اور جو شانیا ہے وہ اپنے کمرے میں گئی ہے اور آشش اور سیما اپنے کمرے میں ہوں گے تو کہتی ہیں کہ ان کا کمرہ کدھر سے تو وہ بتاتے ہیں کہ سیدھے سیدھے چلی جاؤ سب کے کمرے لائن سے ہی ہے تو وہ جاتی ہے اور وہاں پہ جاتی ہے سیما اور آشش کا کمرہ پڑتے تو نوک کرتی ہے تو کہ انکل آنٹی لنچ لگ نیچے آ جائیے تو کہتی ہاں ہاں بیٹا ہم لوگ آ رہے تم چلو پھر اس کے بعد سے وہ جاتی ہے ہماری جو سنی ہوتی ہیں ان کی کمرے میں ان کا کھلا ہوا تو کوئی ہوتا نہیں ہے ان کے روم میں پہلے تو لگ دیکھا ہوتا ہے پھر اچھا ناک سے کھلا ہوا پھر جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی ہے کی نہیں وہ اندر ہو جاتی ہے جب وہ انٹر ہوتی ہیں تو وہاں پہ دیکھ رہی ہوتی کی کوئی ہے یا نہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ جو سانیا وہ نہیں ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتے چاروں طرف کی یہ کہاں گئی پھر تب تک وہ واش روم سے فرش بات لے کے بالوں کو گیلا اور بہت اچھے سے باڈی کو کور کی وی ٹال سے اور آرہی تو جیسے وہ ہماری جو کھنگنہ ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کیسے آرہی تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں کہ تمہیں سرم نہیں آتی کہ تم سرم نہیں آتی کہ تم کسی کے روم میں بینہ بتائے گھوسائی ہو اور میں تمہیں بتاؤں تو کہ تمہیں بتانا چاہیے نا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا ہے تو کہ تی ہنگ اتنی زیادہ اکڑ میں کیوں رہتی ہو وہ اپنے آگوں سے ہاتھ کو اٹاتی ہو ان کے تھوڑا چا قریب آکے بولتی ہے تو کہتی ہیں کہ کیونکہ میرے میں اکڑ ہے اس لیے سمجھ آیا تو ہاں اکڑو بگڑیل اور گسیل ناک پہ بندر کی طرح گودتی رہتی ہو تو کہتی کہ کیا کشنی پھر تھوڑا جگری آگے ہماری سانے پوچھتے ہیں کیا بولی باپس بولو تو کہتی کہ کیوں بولوں نہیں بولوں میری مرز تو کہتی کی میرے کمرے میں آکے میرے کمرے میں کھڑے ہو تو مجھے ہی دھم کھا رہی گا تو کہتی ہاں میس سنی تو یہ نام تمہیں کہاں سے پتا چلا تو کہتی کہ یہ میرا نام میری ماں ہی بولاتی ہے تم نہیں بولا سکتی سمجھ تو کہتی کہ کیوں نہیں بولاؤں گی میس سنی 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 وہ اس اتنا چڑھاتی ہے اتنا چڑھاتی ہے کہ وہ اس کے سولڈر سے ہاتھ کو پکڑتی ہے اس کو ترند کورڑ کے رو پہ لگا دیتی ملک کورڑ جو ہوتا ہے اس پہ لگا دیتی ہے لگانے کے بعد کہتی ہے کنگ دوبارہ یہ نہیں کرنا نہیں تو میں دوبارہ نہیں دیکھوں گی تم لڑکی ہو تو کہتے کہ تم بھی ایک لڑکی ہو ٹھیک ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لڑکیا پسند ہیں کیوں اگر تم لڑکیا پسند ہے تو کیا دو دو لڑکی کے ساتھ گھوم ہوگی کیوں سنی تو کہتے ہیں کی what the hell کی دو دو لڑکیا میں نے دو دو لڑکی کے ساتھ گھومی نہیں ہو سمجھ جایا تم بل کی تم بڑا پیار آرہا تھا تم بس کسی کے پروپوس کرنے کیا ہی دیر تھا کہ تم اس کو ہاک کرنے کے لئے مری جا رہی تھی تو وہ دات پیستے ہوئے شانیا جو ہوتی کافی گصے میں بول رہی ہوتی ی یوں کہلے کہ وہ زخم اتنے پرانے ہوتے ہیں مگر کنگنا کو دیکھنے کے بعد ہرے اور ایک دم تورنت والے ہو چکے ہوتے ہیں جب شانیا بولتی ہے کہ تمہیں کیا لگا کہ میں بھول جاؤں گے تم مجھے مگر وہ کچھ کہنے پا رہی ہوتی شانیا جو ہوتی کافی گصے میں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیز کو سوچ رہی ہوتی ہیں کہ شاد پتہ نہیں کس بات سے یہ گصہ ہے اور اس کا یہ روح نکل کے آرہا ہے جو شانیا ہوتی ہے کہ کیوں بولتی بند ہو گئی اب نہیں بولوگی اب تو تم بہت بول رہی تھی اب تو میں بہت بولنا آ رہا تھا چیز کنے بولو نا اب ختم ہوگی بات ہے اب نہیں کروگی مجھ سے بات کرو اور کنے کہتی کہ تم غلط سمجھ رہی ہو شانیا تو کہ اچھا میں غلط سمجھ رہی ہوں میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ غلط سمجھ رہی ہوں تمہاری وجہ سے بہت کچھ سہ احسانیا ایسے خود کو جب بولتی ہے تو کہتی کہ تمہاری وجہ سے بہت کچھ سہ احسانیا تو کہتی ہے کہ یہ کیا خود کے نام لیے جا رہی ہو تو کہتی ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے دو کوڑی کی لڑکی کے لیے میں نے کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو کے سوچ لیا تھا تمہیں تمہاری بارے میں میں تب جان پائی جب تم میری زندگی میں آئے اور آگ لگا کے چلئے میں نے کیا کیا ہے کنگنا بولتی ہے تم نے ہی کیا ہے جو کیا تمہارے وجہ سے یہ ہوا ہے اگر تم نہ آتی تم ایسا کچھ نہ کرتی تو میں اپنی زندگی میں خوش ہوتی سمجھ آیا کنگنا جو سانیا اگر وال ہے کسی کے سامنے جھوکتی نہیں ہے وہ پریشان گھوم رہی تھی تمہاری وجہ سے اور وہ اتنا زیادہ جب گصے میں دیکھ رہی ہوتی اس کے آنکھوں میں یہ گصہ اس کے لئے اتنی نفرت اس کے باتوں میں جب وہ ایک وقت تھا کہ اس کے باتوں میں ایک نرم لہزہ ہوتا تھا ایک سلجیوی انسان ہوتے تھے جس کے اندر کوئی نہ گھمنڈ نہ اس کے پیسے کا روباب ہوتا تھا آج وہ اس طریقے سے اتنے گصے میں اس طرح سے پیش آ رہی ہوتی ہے ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے یہ سانیا ہے جس سے وہ کچھ وقت پہلے ملی تھی جو ہمیں سالائی رہی میں بیٹھ رہتی تھی وہ اتنے سوفٹ ہارٹڈ کی کسی یہ بھی ہیلف کرنے کے لئے تیار جو اس کے سولڈر سے چھوڑتی کہتے کہ یہاں سے چلی جاؤ نکلو یہاں سے تو جب وہ بولتی ہے سانیا تو کہتے کہ میرے کو تمہاری بات نہیں سننی سمجھ نکلو کنگنا یہاں میں نے تمہیں بول دیا بس ٹھہرو مت اگر تم یہاں ٹھہری تو مجھ سے برا کوئی نہیں اب اس کو سمجھائے کیسے اس وقت کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا کیوں ہوا تھا وہ سچویشن کو کیسے ایکسپلین کرے وہ جان ہی نہیں پا رہی ہوتی ہے کہ آخر سانیا اس غلط فہمی میں جی کیوں رہی ہے اور ایسا میں نے کیا کر دیا تو فرنس یہ ہم کل سنیں گے کہ آگے سٹوری میں کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا سانیا کس بات کو غلط سمجھ کے بیٹھ ہی ہے اور جس بات کے لئے وہ غصہ کر رہی ہے کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں اس میں کنگنا کا کوئی دوس ہے بھی یا نہیں تو یہ سب جاننے کے لئے آپ کو اپیسوڈ سننے پڑھیں گے تو سنتے رہیے اور پیار برساتے رہیے take care good night ایسا بولنے والی تو بلکل ہوں میں تو چلیے اپن کل ملتے ہیں بائ بائ بائ